چلو سیٹ دے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلاس من اصل الایمان الكف عن من قال لا الہ الا اللہ لا تکفره بزنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل والجهاد مازم مزبع سنی اللہ الہ ان يقاتل آخر هذه قمد الدجال لا يبتله جور جائر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مجھے آج کی لششت میں عنوان یہ دیا گیا کہ مسئلہ ختم نبوت کے عنوان پر اکابر علماء دیوبان کی خدمات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے عقیدہ ختم نبوت پر بات کرنی آسان ہے عوام کو گرمانے کی بات کہنی بہت آسان ہے عوام کو یہ کہنا قربانی دینے کے لئے تمہیں تیار ہو جانا چاہیے یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہیں مگر میرے اکابر علماء دیوبان نے قربانی کی ابتدا کی ہے علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ اکفار ملحدین کے نام پر کتاب بھی لکھتے ہیں نزول عیسیٰ کے نام پر کتاب بھی لکھتے ہیں لیکن علامہ انور شاہ کشمیری صوف اور بڑاپے کے عالم میں دارنم دیوبان سے چل کے بہاول پر کی سرزمین پہ ایک عورت کی آواز کے لبیت کہتے ہوئے عقید ختم نبوت کو بیان کرنے کیلئے عدالت میں گرز کر بیان دیتے ہیں اور مرزائی مناظر مسلم و ثبوت کی عبارت تواتر معنوی کی کو بیان کرتے ہوئے غلط بیان کرتا ہے تو علامہ انور شاہ کشمیری عدالت میں کہتا ہے کہ محترم جج مرزائی مناظر نے ججل سے کام لیا اور عبارت کو بدل کر پیش کیا تو جج کہتے ہیں شاہ جی تمہارے پاس کتاب موجود نہیں آپ نے کیسے کہہ دیا علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں میں نے آج سے چھتیس سال قبر اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا اگر بات میری غلط تو میں شکست لکھ دوں گا حضرت قاضی عسینہ حسان شجابادی ملتان جیر میں نظر بندی کے ایام کٹ رہے ہیں ادھر والد گرامی کا جنازہ اٹھا انگریز کہتا ہے مافی مانگ لو پیرول پہ رہا کر دیا جائے گا عسانہ ملت شجابادی کہتا ہے والد کے جنازے میں شرکت نگرنا مجھے گوارا ہے مگر پیغمبر کی خاطر جیل سے نکل جو مجھے گوارا نہیں ہے ادھر حضرت مولانا محمد عدی جلندری نبر اللہ مرقدہو ملتان میں انیس سو چھپن میں جیل کاٹ رہے ہیں حضرت کے بڑے بھائی حاجی صاحب کا انتقال ہوا حضرت جیل سے باہر نہیں آئے پھر ایک وقت آیا حضرت کے بھائی حاجی اسماعیل کا جنازہ اٹھا پیرول پہ باہر رہا کیا گیا ابھی گوہ میں نہیں پہنچے ایک آدمی معاملہ کر کے کہتا ہے حضرت آپ کے علم میں ہے کہ تمہارا بھائی پہلے محمد عبداللہ کا انتقال ہوا جب تم جیل میں تھے ابھی جس کے لئے تم آئے ہو تمہارے بھائی اسماعیل کا جنازہ اٹھا تمہارے علم میں ہے کہ رات کو تمہارے دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا حضرت ان دونوں کی قبروں پہ گئے والد زندہ تھا صبح ہی تو باہر حاجی ابراہیم کا بھی انتقال ہوا حضرت جلندری نے جنازہ کو دیکھا لیکن نمو سے صحافہ کی تحریک سے پیچھے نہیں اٹھے حضرت مونہ غلام باؤس ہزاروی نبراللہ مرقدہو جب انگریز مناظر مرزائی مناظر اللہ دیتا یمان سرے کے علاقے میں گیا تو غلام باؤس ہزاروی بدان میں نکلا ادھر بیوی نے کہا تمہارا اکلورتہ بیٹا زین العابدین تڑپ رہا ہے اگر تم مناظرے میں گئے تمہارا بیٹا ممکن ہے وفات پا جائے تو حضرت ہزاروی نے جواب دیا فرمائے بیٹے کو تڑپتہ برداشت کر سکتا ہوں مگر روزے میں پیغمبر کو تڑپتہ برداشت نہیں کر سکتا ابھی ہزاروی اسٹیت پر نہیں پہنچا تھا ابھی وہ بلاری اڈے پر تھے خبر آئی تمہارے زین العابدین کے جنادہ اٹھا ہزاروی نے کہا بیٹے کا جنادہ ادا کرنا فرض کفایا ہے پیغمبر کی نموز کی جنگ لڑنا فرض این ہے یہ میرے اقابد علماء دیوبان تھے میں بڑی جلت کے ساتھ کہتا ہوں انور شاہ کشمیرے نے جنگ شروع کی تھی بہاول پر کی عدالت سے وہ جنگ پایا تکمیر تک پچھایا قائد انقلا مفتی محمود نے پاکستان کی اسمبلی میں اگر عدالت میں جنگ آئی ہے تو سید اسمہ سید انور شاہ کشمیری دیوباند کا سرخیل آیا ہے اگر اسمبلی میں جنگ آئی ہے تو مفتی محمود دیوباندی آیا ہے اگر سعود افریقہ میں عدالت میں جنگ آئی ہے شیخ الاسلام مولانا تقیر عثمانی گیا ہے حضرت مولانا محمد امین پکاڑی بھی گیا ہے حضرت علامہ خالد محمود گیا ہے حضرت مولانا منظور آمد چنیوٹی گئے ہیں اگر ربے کے نام بدلنے کی بات آئی ہے چناب نگر کا بدل کے نام رکھا گیا مولانا منظور آمد چنیوٹی نے میں یہ بات بڑی جرت اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر مرزائیت کا میدان مرزائیت نے سجایا ہے تو مقابلہ کے یہ فاتح قادیان مولانا حیات نے یہ دیوباندی تھا اگر میدان مناظرہ سجا ہے تو مقابلہ کرنے والا مولانا لال حسین اختر تھا جو دیوباندی تھا اگر مرزائیت نے تحریری میدان میں نکلے ہیں تو مقابلہ کرنے والا انبر شاہ کشمیری جو بندی تھا اگر یورپ میں جنگ لڑی ہے تو مقابلہ کے لیے جانے والا یوسف بن نوری جو بندی تھا اگر برطانیہ میں جنگ لڑی ہے تو وہاں پہ جنگ لڑنے والا خواجہ خان محمد جو بندی تھا پھر مجھے کہنے دی لیے انگریز کو نبی بنایا گیا جہاد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کے علم کو بلند کرنے والا افغانستان میں جلال اکین حکانی جو بندی تھا مولوی یونس صالت جہ جو بندی تھا مجھے یہ بات کہنے دو اگر آج خلافت کو برپا کا خلافت کو ختم کرنے کے لیے قادیانی کو لایا گیا تو خلافت کو برپا کرنے والا ملہ عمر آج بھی جو بندی ہے انگریز کو لایا گیا اور ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا انگریز کو لایا گیا انگریز کو ملک میں ٹھہر جا انگریز کو ملک میں لایا گیا دینی نظام کو ختم کرنے کے لیے اس ملک میں وفاق المدارس کے نام پہ دینی تعلیم کو سر بلند کرنے والا مولانا سریم اللہ خان دو بندی ہے اگر مساجد کو مٹانے کے لیے یہاں پہ انگریز قادیانی کو کھڑا گیا گیا لال مسجد میں قربانی دینے والا قاضی عبدالشید دو بندی ہے اگر نموسے صحابہ کو مٹانے کے لیے ٹھہر جا اگر نموسے صحابہ کو مٹانے کے لیے انگریز کو اپنے پودے کھڑے کرنے پہلے نموسے صحابہ کی جنگ لڑنے والا اب تو ستار تونسوی دو بندی ہے حریم امیر عظیمت مولانا حق نواد دو بندی ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہر محاص پہ علماء دو بند نے جنگ لڑی ہے پر میز مشرق پہ سنیں اس کی ذریعت پہ سنیں بوش پہ سنیں ہم نے ہر محاص پہ جنگ لڑی ہے اگر تم نے جنگ چھیڑی ہم تمہیں اپنے اکابر علماء جو بندے لقش قدم پہ چلتے ہوئے جنگ لڑنے کا حق ادا کر دیں گے اگر اس سرزمین پہ تم انگریز کے پودے کو سو سالہ جشن منانے کی جاہست دی تو میرے اللہ نے چاہا وہ جشن کو تیس ناس کر دیا جائے گا اگر تم نے جاہست دی تمہاری حکومت میں میرے تھوک دیا جائیں گے اگر تم نے جاہست دی جہاد کرم کو پاکستان میں سر پولند کر دیا جائے گا حد ہوتی ہے حد ہوتی ہے مسلس کی حد ہوتی ہے حکمت بھی میں اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں اگر ہر محاص پہ علماء جو بند میں جنگ لڑی ہے پھر مجھے کہنے دیجئے یہ ختم نبوت کے سیرہ اکابر علماء جو بند کے سر پہ ہے نموسی صحابہ کا سیرہ اکابر علماء جو بند میں ہے علیہ السیاست کا سیرہ اکابر علماء جو بند کے سر پہ ہے جہاد کا سیرہ اکابر علماء جو بند کے سر پہ ہے آج ہمیں بھی چاہیے عزم کر لیں ہم ختم نبوت کے لئے جنگ لڑیں گے نموسی صحابہ کے لئے جنگ لڑیں گے مدارس کی جنگ ہم لڑیں گے مساجد کی جنگ لڑیں گے تاغوت کے خلاف جنگ لڑیں گے علم جہاد کو بلان کرتے ہوئے خلافت کا برچم لہرہ کے قادیہ علیت کی قبر پہ ایک مسئلہ نہیں گروڑ بار لانت دے گیں گے